بلکل میرا پتر آنس ہے اس سورہ کے نام اللہ نے سورہ نمل رہا نمل ایک عربی کی نفس ہے چھوٹی سی نمل نمل کے معنی چین ٹھیک ہے ہوتے ہیں یہ بلکل چھوٹی جو ہمارے پاؤں میں روندی بھی جاتی ہے اللہ نے اس چھوٹی پر اپنی سورت کا نام رکھا یہ خوش نہیں ہوگئے ہاں ہے ہاں ہے خدا جانے اس چین ٹھیک نے کون سے اچھا کام کیا اللہ نے کہا میں عادل اللہ نے تیرا نام رکھے چین ٹھیک کا نمل نام رکھے جب تک قرآن رہے گا نمل تیرا نام رہے گا کوئی جانے یا نہ جانے نمل حاج بھی موجود ہے بہت اچھا چونکہ انشاءال سواب کی وجلس ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی سوال کا جواں ایک شخص آیا کہ آپ شانے ہیں اللہ کرے اور شانے ہو جائیں وہ زمانہ کیسا ہوگا جس کے حضور خود موٹ ہوگا وہ دن کیسا ہوگا جس کے ہوتے ہوئے دن وہ پھر رہا ہے ایسا سورج جو خود سورج ہے سورج نکل لیا ہے ایک شخص آدمی آیا آسان تھا آدمی آ کے سائن سے ایک سوال کرتا ہے چار سوال اس نے کیے ہمارے اس موضوع سے مہتو حیات کی مجلس ہے اس میں اس نے سوال کیا مولا قریب کیا ہے اور قریب ترین کیا یہ سوال اس سے پوچھا جا رہا ہے جو دنیا کی ہر شئے جانتا رسول سے پوچھا جا رہا ہے مولا قریب کیا ہے اور قریب ترین عربی سنائے مل قریب و مل اکرم مولا قریب کیا ہے اور قریب ترین کیا شاید انسان ہے تو سی انسان ہے وہ سوالات ہیں جیس سے سننے والے کے علم کے دریچے پھلتے ہیں مولا قریب کیا ہے اور قریب ترین کیا ہے دوسرا سوال مولا مصاب و مل اصاب مولا ہے مشکل کیا ہے اور مشکل ترین کیا ہے مال بہتا ہے کوئی مشکل کے شاہ ہے جیسے پوچھا جا رہا ہے مولا مشکل کیا ہے اور مشکل ترین کیا ہے پھر اس نے کہا مولا مل عجیب و مل آجم عجیب کیا شاید ہے اور عجیب ترین کیا شاید ہے پھر سمجھ دیئے پہل میں چوتھا سوال اس نے کہا مولا مل واجب و مل آجم واجب کیا ہے اور واجب ترین کیا ہے سمجھا گی میرا بابا خدا گواہ یہ وہ جواب دی ہے میرے آقا نے ان کا حق ہے کہ یہ جواب دیئے ایسا جواب یہی دے سکتے اس سے پہلا سوال سرکار دعائیوں کے پاس آیا قدموں نے گرا صحیح نہیں فرمایا کیا پوچھو پوچھو اس نے کہا مولا 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 قریب کیا ہے اور قریب قریب سرکار نے مولا قریب صحیح نے فرمایا قیامت قریب ہے اور نہیں فرمایا خدا جانے کب سے قریب کہا ابھی تک نہیں آئی یہ چودہ سوالیس اجری ہو گئی ہے چودہ سوالیس اتنی سال تو گزر گئے اس وقت سے صحیح نے کہا قریب قیامت ہے جو ابھی تک نہیں آئی ہم جبلہ کہہ دوں جس کا قریب اتنا دور ہو وہاں دور کتنا دور ہو خوش ہو اور یہی یہی قریب یہی ہے یہی آیت تطہیر میں اللہ نے کہا اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہا اے آل محمد تم سے ہر قسم کے ریجس کو دور رکھیں اور خوش ہو جاؤ جا جس کا قریب اتنا دور ہو خدا جانے جس کا قریب اتنا دور ہو خدا جانے اس کا دور کتنا دور ہو لیکن جب کہا نا اگر دور و قریب کو سمجھنا ہو پہلے قریب سمجھنا قریب کے بعد پہلے دور ہو خوش سمجھا جانے گل کر لہو یا گل سمجھی کرو اللہ نے کہا قیامت قریب ہے جب قیامت انسات اللہ قریب قیامت قریب ہے جب قیامت قریب ہے تو پھر قیامت تک تو آل محمد سے تو رج دور ہے تو قیامت تک تو ان کے قریب رج سے آنے ہی سکتا ہائے 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 سمجھا دیئے پاکو ہائے دری قیامت تک تو ان کے قریب رج سے آئے گا کیونکہ قیامت تو قریب ہے رج سے دور ہے مگر سمجھا یہ تھوڑی شکر شکر قیامت تک تو رج سے ان کے قریب آنے ہی سکتا خوش ہو جاؤ قیامت کے بعد رج سے ہوگا ہی نہیں جب یہ دنیا ہی نہیں ہوگی رج سے کہا ہوگا پھر یہ دور کا ترجمہ کیوں کیا کہ رج سے تم سے دور ہے پھر نتیجہ یہ نکلا جو رسول سے دور ہے وہی رج سے ہے سمجھائیو ہائے دری خوش ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش ہوگی مالا کریم کیا ہے فرمایا کریم قیامت اور قریب ترین کیا ہے فرمایا قریب ترین یہی موت ہے بابا کوئی پتہ نہیں سانس آئے نہ آئے کتنا کریں دوسرا سوال گیا اس نے کہا مولا مصابو مشکل کیا ہے جہنیت خبر کتنی مشکلات ہوں سے رسول نے فرمایا مشکل موت ہے روح نہیں فرمکا آئے 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 مشکل موت ہے خوش ہو اگر آپ اس مشکل کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا علاج بھی ہے فرمایا موت مشکل ہے اگر علی کی محبت ہے آسان ہے موت کیا ہے آسان آسان جناب علی علیہ السلام نے اپنے گھر میں موڑی جائے کوفے میں اپنے گھر دے گا ماشاءاللہ جارات پہ جاتے ہیں آپ کا ایک صحابی ہے اسبغ ابن نباتہ یہ جناب کا چوتھے نمبر کا صحابہ ہے جہاں سلمان پہلا ہو چوتھا ہی چوتھا کیسا ہو کیسا میں آپ جا رہا ہے اسبغ ابن نباتہ سے میری مام نے فرمایا اسبغ میری ساتھ چلو امام خود فرما رہا ہے میری ساتھ چلو جو کائنات کے ساتھ ہے کہتا ہے میری ساتھ چلو فیلی حکم دیا اسبغ ساتھ چلتے ہوئے کوفہ سے باہر لکھے سبے جانتی بھی ہے چنگی لکھتی بھی ہے یعنی شکر ہے شکر بوری تھنسرائی کی پال دلاؤں دے بھر دلاؤں دے بھر میں سے میرا سہی نکلے آکے کبرستان آیا وہ شہر ہو سکتا ہے جو ہی کبرستان کے قریب پہنچے میرا امام رک گیا دلاؤں کہتا ہے نہیں میں بھی رک گیا اسبغ رک گیا سہی نے دیکھا اسبغ اللہ کی نشانیاں دیکھنا پسند کرتے ہوئے بہت بڑی بات ہوئے محمد علی صاحب کو پہچان دا بڑی بڑی بات نظر آنے پھر کی گیتا جائے اسبغ اللہ کی نشانیاں دیکھنا پسند کرتے ہو اور خوش ہو خدا کہا یہ کہنا تھا قدموں میں کر کے کہتا ہے مولا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہے مولا سب سے بڑی نشانی تو آپ دیکھیں امام کچھ جائزہ لینا چاہتے تھے سوال کا گل سمجھ گئے کیسا لدیف ہی شاہ پھر کہا مولا سب سے بڑی نشانی تو آپ سی وقت مہین پہ کچھ ہو کہ او میرے ساتھ انگر کبیستان کبیستان میں چڑھے گئے کبری تو بہت بلوہ جو ہر قبر کو جانتا ہے اس ہے علی کے ایک قبر کے سامنے آکے جناب علی نے اس قبر کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کم بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے کھرے ہو جاؤ خوش ہو میرا پتر امام یہی ہوتا ہے پتر با 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 کم بے ازن اللہ کم بے ازن اللہ بس یہ کہنا تھا کبر شکافتہ ہوئی ایک زیشانی انسان نکل کے کہتا ہے اسلام علیکہ یا امیر المومن با 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 یا سید الوسیجین یا سید الوسیجین یا سراطم مستقیم یا نب آزیم سچا بری خبر اے علیہ خوش ہو خوش نے کہا مولا اب میں ہے عمر ابن دینار حمدانی اس کا نام تھا عمر ابن دینار حمدانی مولا ایک واقعہ ہوا تھا امیر شام امیر مہدیہ ان کے زمانے میں ایک واقعہ امبار آیا تھا امبار نون بے اللہ فری تاکہ اگر کسی وقت سنانا امبار میں امبار میں اس کے ایک سپاہی نے مجھے نیزہ مارا تھا زندہ کہہ رہا ہے بولا مجھے موت آگئی بسکرہ کہلی فرماتے ہیں اسی لئے تو میں نے زندہ کیا ہے با 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 اس نے یوں ہے ہائی 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 یہ امام ہوتا ہے پتور خال کرنا ہے با 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 اسی لئے تو میں نے تیری میری محبت میں تجھے نیزہ لگا ہے اسی لئے تو میں نے زندہ کیا یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا عمر ابن دینار جی مولا فرمایا میں نے تمہیں تیس سال زندگی دے دی جو زندگیاں پاتے ہیں وہ علی ہوتا ہے خوش ہوو میرا پتور خوش ہوو خوش ہوو میرا پتور سام زندگی دیتی ہے تیس سال کے فکر کا اختیار یہ کہہ کے خیال کرائیں خدا کرائیں خدا کرائیں تیرا عزی خان دیا ساری پٹی تاڑھی سیانی ہے خدا کرائیں خدا کرائیں خدا کرائیں اچھے اچھے بڑے بڑے آفیسار پریشان ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ کہاں سے نکال لیا ہے ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور کالیجز میں پڑھاتے ہیں کیوں بھی پریشان ہوگئے آپ کے لفظ کہاں سے نہیں ہے میں کے زبان ساتھ ہے کہتا ہے زبان تو لاتے نہیں جب پیچھے نہ ہو کوئی میں نے پیچھے دیا ہی اسی نے اسی نے نربانی ہے سے ہی بری آجاو سید آمر ایبنہ آجاو آمر ایبنہ دین آرام گانی ساری بچان جینے خوش ہو رہی ہے آمر ایبنہ دین آرام گانی 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 آپ کو جو تم کو ملیں گھر کا ہو یا باہر کا ہو اپنا ہو یا غیر کا ہو دین میں ملے یا شام شام اس کو میرا پیغام دینا ہے ابھی جو میں بتاتا ہوں ان سے انہیں فرمایا میرا پیغام دینا ہے گل میرے علم پاسے تو جو ہے یہ نقل سمجھ لو نبود روئی عظم جانی ہے پوفیسرین نے ایک کتاب آلے لیکن میں نے اسی لفظ سے نکالی ہے انہیں جا کے میرا ہی پیغام دینا ہے عمریب نے دینار یہی میرا پیغام دینا ہے چونکہ اس دنیا سے تیرے حساب و کتاب کے بعد میں نے تمہیں زندہ کیا ہے اب تیرے اوپر نمازیں واجب نہیں رو جائے اب آج ہے میرا پیغام پہنچانا واجب ہے مرنے کے بعد بھی واجب ہے پیغام یہ ہے اپنے گھر والوں کو جا کے ابھی ملتے ہوئے کہنا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے پیدا دیا دوبارہ زندگی دی ہے خوش ہو نائی مجھے علی مجھے علی مجھے علی مجھے علی خوش ہو لیکن جنابِ علی جیسا عاقل والا مشکل صاحب کیا ہے ہمیں مشکل موت ہے اور مشکل ترین تاریخی قبر قبر کا اندھیرہ ہے خوش نہیں ہو میں نے دونے تنگیل لگی جسے علی مشکل ترین کہے اللہ جانے کتنا مشکل ہے اگر اس مشکل کو اس تاریخی کو دور کر کے قبر منبر کرنا چاہتے ہو علی کو بلا فاسر محلی اب منبر ہو جائے گی خوش ہو محمد ملعجیب 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 کیا ہے فرمایا یہ دنیا جس میں رنگ ہی رنگ نہیں خوش 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 عجیب لفظیں ادھر اس عجیب دنیا یہ دنیا عجیب ہے جس دنیا میں بقا ہی نہیں فنا ہی نہیں فنا ہی فنا ہے یہ دنیا عجیب ہے دیکھیں جو بیٹھے ہوتے امام کے ساتھ بیٹھتے ہیں کتنا میار ہوگا ان کی سماعت کا کہتے ہیں مولا جب یہ دنیا عجیب ہے تو پھر عجیب ترین کون ہے میرے امام نے فرمایا جو اس فانی دنیا پہ فروسہ کر کے بیٹھ جائے وہی عجیب تری چوتھی بات مولا باجر کیا ہے جس اللہ نے تمہیں توفیق علم و عق وجود جندگی دی ہے اس کی ہر بات ماننا واجب ہم سمجھا گیا میرا پتر کتنی بہا واجب ہے ایک نہیں صرف نمازیں نہیں وہ بچڑے وہی اکھی وہ انڈے نہ نکھائے اے بھی واجب ہے وہی کہیں وہ گال ہی نہ کٹھائے اے بھی واجب ہے اسی جنہ جوڑی دے امہ اللہ بہا واجب کیا ہے جو اس کا حکم ہے اسے ماننا واجب ہے مولا واجب ترین مولا واجب ترین کیا ہے اب میرا صحیح کہتا ہے ایسا محسن جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اگر اس کے فرمان میں ذرا بھی کتا ہی ہو گئی ہے تو فوراں معافی مانگنا واجب ترین ہاں ہاں گناہ ہو گیا فوراں توبہ کرنا سمجھا گی میرا بابا بس منگل تھوڑی تھی اجازت دیں من جا اے من تو اداعی اے من ہے اور طرز اکلام بھی ہے ایک من طرز اکلام پورے قرآن انہوں سمجھ آئیے نیم زبر نور مان من آدل آدھی جو 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 من جو من ہے جہاں خدیر پہ رسول نے پھروایا تھا من کل تو مولا کجل گئی بات ہے خوش ہویا کرو پتہ رہے ہوئے 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 اے طرز اکلام ملتا ہے من سے تصیر میں من نے لکھ دیا ہے من آپ میں سے جتنے بچے من کہاں ایک ایک لفظ کے لئے ایک حرف ہے من منی من زویر اپور کے لئے آتی ہے من کہہ کہ ہر ایک کو من میں جمع کر دی کیسا اللہ ہے خربوں مخنو کے من من جاہاں من جاہاں جاہاں یہ جی ہوتا ہے آیا آئے کیوں تسیر جاہاں جاہاں من آیا جاہاں من جاہاں جو بھی آئے آپ لوگوں کی بات آپ کی بات اللہ آپ سے اللہ دیگا سننی جی آئے 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 جو شخص جاہا آئے جاہا کے بعد جب ہر لگ جائے آئے ہر 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 Allah اللہ من فی ان کو روف سلہ کہتے ہیں پھر ترجمہ ہو جائے گا اس بے کے حوالے سے جاہاں کا میں نے آئے وہ تو ہوئی ہو گیا اللہ نے ایک جو بے لائیے نا ایک قید لگا دی ہے اب جاہاں کا ترجمہ اس بے کے حوالے سے چٹنا ہے جب جاہاں کے ساتھ بے لگے تو ترجمہ ہوتا ہے لے کے آئے اللہ کہہ رہا ہے جو بھی دوم میں سے اس دنیا سے لے کے آئے دوم میں سے جو ہر آدمی لے کے آئے اس دنیا سے لے کے آئے ہے اب آئے آئے نہیں مرتو گیا کچھ لے کے بھی آئے معلوم ہو کہ اللہ کوئی چاہتا ہے پوری کائنا دنیا میں آپ یہاں بیٹھے ہیں کروڑوں چیزیں اللہ کی ہیں اللہ کہتا ہے ساری چیزیں نہ لے آؤ دل حسانتیں ایک نیکی لے کے خوش نہیں ہوئے یہ تمہارے آپ کے محسرین نے تردما کیا ہی نہیں ہے کسی رشیہ یا سنی من جاہا بالحسانتیں جو کوئی بھی اس دنیا سے ایک حسانت ایک نیکی حسانت جمع اللہ زیادہ نیکیاں نہیں کہہ رہا خدا جانے کوئی ایک نیکی ہے ضرور ورنہ قرآن قید نہ رکھاتا ایک نیکی لے کے آئے ایک نماز ہے روزہ حاج پتہ نہیں کتنی نیکی ہیں دیکھنا سننا بولنا چھکنا کھانا ہر نیکی ہے یہ نہیں لے آنی ایک لے آنی ہے راج کے کھاؤ تو راج کے کھاؤ ایک نیکی لے کے آئے جانے وہ ایک نیکی کتنی وزنی ہو اور سو سای مفصلین نے ایک نیکی سنگی ہے ایک نیکی لے کے آئے اس کی باقی جتنی نیکیاں ہوں گی ہم قبول کر لیں ایک نیکی لے کے آئے اس کی جتنی باقی نیکیاں ہوں گی ہم نے کتنی بھری شاید اچھا نماز گھنٹی وزنی روزہ قبول ہو سی وزنی مفصل زام بیٹھے کہنا ایسی یہ نیکی ہے نماز پڑھی ہے نماز کا سر روزہ پہ نہیں ہوگا روزہ اپنی جگہ واجب ہاتھ اپنی جگہ واجب جہاد اپنی جگہ واجب ایک نیکی لے کے آئے جتنی باقی نیکیاں ہیں ان کو ہم قبول کریں ذمہ داری ہوگی ایسی نہیں ٹھیک ہوگی ایک نیکی لے کے آئے فَالَهُوا خَيْرُمْ مِنْحَوْ وَهُمْ مِنْفَازَائِنْ جَوْمَائِزَنْ آمِنُونَ آئیت مکمل ہوگی آپ کو اللہ تسلی دلوارہ ہے جو بھی یہ ایک نیکی لے کے آئے گا قیامت والے خوف سے امان میں ہو جائے کوئی خوف نہیں ہو امان میں ہو جائیں گے امان امان تو پھر ڈھونڈیں جانا سارے مفصلین تو جو گئے تیری ذمہ داری جو میں تفصیل لیکھ رہا تھا میں نے کہا میں نے تو ڈھونڈ نہیں کہیں سے بھی لے سہیں گے در بھی نہیں چھوڑنا در نہیں چھوڑا پھر وہ نے در بدر نہیں کیا اب باقی چتنے نیکی یہاں ہیں وہ قبول بھی ہو جائیں گی قیامت والا خوف بھی امان میں بدل جائیں حالانکہ خوف ہوگا جہاں اللہ خوف کہے ہے کیسے خوف ہوگا سمجھا گی بھائی اب سارے ملکے میرے بھائی ہیں میں لو کر آفتا وہ ایک لے کی ہے وہ جارہ تھوڑی تھی سیانی ہو میرے نام ایک سیانی میں کبیلی میں کبیلی میں کبیلی ہاں لگنی سارے اب ہم گھونتے ہیں کہ وہ ایک نیکی کیا ہے میرے بھائیوں اگر ایک نیکی نماز ہوتی میں نے کل سنو تو برابر کا روزہ فرو واجب نہ ہوتی معلوم ہوئا نماز میں پوری پوری تسلی نہیں تھی اللہ روزہ پھر واجب کر اگر روزہ ہوتا تو پھر حج واجب نہ ہوتا حج ہے تو پھر زکاة کے حج واجب نہ ہوتا ہر واجب بات میں آنا دلیل ہے کہ ایک نیکی نماز روزہ حج نہیں حج واجب نہ ہوتا موسیقی وہ ایک نیکی ہے موسیقی انتظار کر لوں موسیقی ایک نیکی اگر یہ ایک نیکی نماز میں ہی نماز نہیں ہوگی اگر یہ ایک نیکی نہیں تو پھر ڈھونڈو پہلے نیکی ڈھونڈو پھر نماز دو ایک نیکی ہے ایک نیکی نماز ہے فرمایا نہیں روزہ ہے فرمایا نہیں یہ فروح ہے وہ اصول ہے انہیں خوش ہوئے مجبورہ کہتے ہیں سمجھیں کرو کامالہ فرمایا وہ ایک نیکی ہے اچھا رسول نے فرمایا ایک نیکی ہپے علی اور سبے جائیں گے ایک نیکی حب علی حب علی ین یاکل الزنوب کما تاکل نار الحطب علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لگڑی کو کھا جائے چھو میں جائیں گے ایک شخص جناب رسول اللہ علیہ السلام کی حدمت میں آیا سلام کی مولا جناب علی علیہ السلام علیہ السلام کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام اے علی اگر کوئی شخص اہد کے بعد جتنا سونا راہ خدا میں دے دی علیہ جانے کیسا سخی ہو اے علیہ السلام آشان جاؤ تو پوری چوٹی ہل دی جائے چوٹی پہ ہل دیں سہی نوما گلیے دیں گزرانے لائے آج ایک تولانی دے 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 اگر کوئی ایک ایک پہاڑ سونے کا پہاڑ پہاڑ جتنا سونو راہ خدا میں دے دی علیہ جانے کیتنا سخیوں کریں گے اتنی نمازیں پڑھے کہ پیٹ کمر سے لگ جائے روزے رکھے روزے بھی رکھے اے علی روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑھے حدیث سنی ہوئے یا نہیں شکر ہے شکر شکر سنے جانگی اے علی اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں تیری محبت نہیں نمازیں بھی نیڑے نہیں گئے آمین آئے 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 ایک برائی لے ایک ایک نکی نہیں ہے ایک برائی لے آئیے شکرے شکرے نجیز آپ نے خود دیتے جا رہے ہیں ایک برائی لے آئے فَقُبَّتُ وَجُوْهُمْ فِنَّوَ فرشتے انہیں پکڑ کر زنجیلوں میں باندھ کر موں کے بل جہنم میں ڈالیں اللہ کا کوئی حکم کوئی لفظ کوئی فیر حقیقتر سے کسی خالی نہیں ہو اللہ نے کہا پکڑ کے موں کے بل دالیں موں کے بل وہ صحیح پکڑ ہے فرشتوں کو انہیں پکڑ کر تو بھلا کے سٹ رہا وہ وہ صحیح ہے جہنم میں وہ صحیح ہے کسی جنہیں چک چک سے بہاری دو تو ساں سکتے کچھ نہیں کر سکتے اس طرح نہیں باد کے موں کے بل جہنم میں کیوں ڈالو تاکہ سب سے پہلے آنکھیں چلیں آنکھو جب حق دیکھا تھا مانا کیوں نہیں مانا کیوں نہیں حق کی بات سنی تھی وہ ایک برائی کیا ہے والا ایک برائی برائی کیا ہے جب ایک برائی کی حب علی ہے ایک برائی بغز علی ہے دنیا میں اگر برائی ہے تو وہ بغز علی ہے ایک برائی ہے برائی ہے میرا بابا اب دنیا میں دو ہی ایک نیکی ایک برائی ایک نیکی حب علی مراد علی کی محبت میں مرو مردانی ماتا شہیدہ ماتا مومنہ ماتا مستقبل ایمان بشرح الملائکہ تو بھیل جنہ پھر مومن ہوگے مردانی ٹھیک ہو گیا بس ایک میلٹ ایک میلٹ ایک میلٹ بسم اللہ آشاءاللہ جیو جیو جناب علی بیٹھے اوپر سے پریدے جناب علی نے فرمایا صحابہ بیٹھے صحابہ سے ناملی آبان ابن تغلب یہ بعد میں ادھر ہو گیا آبان ابن تغلب ان پریدوں نے مجھے سلام کیا بچے کوفہ دیکھئے جب دوسرے جناب علی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں رکھتے ہیں ایک دوسرے سے کہنے لگے پریدے تو اٹھنے کے لئے ہوتے ہیں کچھ سلاموں کے لئے تھوڑی ہوئے ہیں ہای 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 ہے انہوں نے جب یہ ایتراز کیا میرے مہنها نے کہا کمبر ان پریدوں کو واپس بھلا لو بچے آبان بچے بیٹھے سرکار میں انہیں لوگوں سے کہا لوگوں تم میں سے کچھ لوگوں نے کہوں تم میں سے کچھ لوگوں نے زبان توہید پر شاک کیا ہے بتاؤ تم نے مجھے کے لفظوں سے سلام کیا پر انتوں نے کہا مولا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومن آخرا دعوانا علیہ تاکہ یہ بھی پر